اندور کے میدان پر تیسرا ٹیسٹ مقابلہ شروع ہونے سے پہلے اوسٹریلیا کی ٹیم کو لگا بڑا جٹکہ یہ چھے کلاری ہوئے ٹیم سے بہار نمسکار دوستو سواگت تے ایک بار پھر ہمارے چنل میں پارتور اوسٹریلیا کے بیچ یہاں پر تیسرا ٹیسٹ مقابلہ جو کی اندور کے میدان پر کھیلا جانا اس مقابلے کو لے کر ٹیم انڈیا پوری طرح سے تیار ہو چکی ہیں تو وہیں پھر اوسٹریلیا کی ٹیم کو ایک کے بعد ایک بڑا جٹکہ لگتا جا رہا ہے تو دوستو اس ویڈو میں ہم آپ کو بتائیں گے کیا اکھر کار ہے کس پلائنگ اللہ ان کے ساتھ یہ ٹیم میں میدان پر اترے گی ساتھ ہی ہم آپ کو بتائیں گے کہ اوسٹریلیا کی ٹیم میں کون سا بڑا بدلہ ہونے جا رہا ہے اوسٹریلیا کی ٹیم کن ساندار کھلاڑیوں کے ساتھ اب وہ آپسی کرتی ہوئی دیکھے گی تو دوستو یہ سب جاننے کے لیے بنے رہے ہیں اس ویڈو کا آخر تک اور ساتھی اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کرکیٹ سے جوڑی ہر ایک لیٹسٹ اپ ڈیٹ کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن جرور دبا لے اور ساتھ ہی ساتھ اس ویڈو کو دل سے ایک لائک جرور کر دے اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ یہاں پر اوسٹریلیا کے خلاف ٹیم انڈیا تیسرے ٹیسٹ مقابلے میں ساندار جیت درز کرے تو واپسی کرتے ہوئے نہیں دکھ رہے تھے لیکن اس ٹیم کے لیے خوز کبری کی بات یہ رہے گی کہ یہاں پر اندور کے میدان پر جو مقابلہ کھلا جانا ہے تیسرے ٹیسٹ مقابلے کے پہلے دن پیٹ کمیس واپسی کرتے ہوئے دکھیں گے تو وہی پر پیسر میچیل اس کے علاوہ کیمرون گرین بھی اب اس ٹیم کی طرف سے پھٹ ہو چکے ہیں جو کی ٹیم میں واپسی کریں گے اس کے بعد ہم بات کریں ان کی لادیوں کی جو کی ٹیم سے باہر ہوئے تو یہاں پر اوسٹ اوٹ کے چلتے ہوئے اس مقابلے میں کھیلتے ہوئے نہیں دکھیں گے تو اس کے علاوہ ایسٹن ایکر چوز ہے چلو ٹوڈ مرپی میچیل سویپسن ساتھ ساتھ لوس موریز بھی ٹیم میں سامل نہیں ہے یعنی کہ ان کھلاڑیوں کو یہاں پر ٹیم سے باہر کر دیا گئے ہیں جس کی وجہ سے اوسٹریلیا کی ٹیم میں یہ کھلاڑی ہمیں کھیلتے ہوئے نہیں دکھیں گے تو ایسے میں ٹیم انڈا کے پاس ایک اوٹ ساندار موقع رہنے والا ہے اس مقابلے کو جی ہم بات کریں اس مقابلے کے لیے سب سے پہلے دونوں ہی ٹیموں کی پلائنگ 11 کے بارے میں تو سب سے پہلے اوسٹریلیا کی ٹیم کی ہم بات کریں تو اوسٹریلیا کی ٹیم کی طرف سے پاری کی شروعات کریں گے یہاں پر کیمرون گرین کے ساتھ اسمان خواجہ تو نمبر 3 پر اُتریں گے مارسن لیبیوسن تو نمبر 4 پر ہمیں کھیلتے ہوئے دکھیں گے سٹیون سمیت نمبر 5 پر کھیلتے ہوئے دکھیں گے ٹریس ہیڈ تو نمبر 6 پر ہے پیٹر اُتر پیسر میچل تو نمبر 10 پر ناثن لائن نمبر 11 پر میتھو کولین مین ہمیں اس ٹیم کی طرف سے کھیلتے ہوئے دکھیں گے یعنی کہ یہاں پر دیکھا جائے تو کافی ساندار کھلاڑیوں کے ساتھ اوسٹریلیا کی ٹیم پھر بھی میدان پر اُتر دی ہوئے دکھیں گے حالانکہ اس ٹیم کے ساندار کھلاڑی جو کی ڈیویڈ وارنر ہو رہا ہے میکسویل اس مقابلے میں ہمیں کھیلتے ہوئے نہیں دکھیں گے پھر بھی یہ ٹیم بھارتے ٹیم کے ساندار پرپومنس کرنا چاہیے گی دوسری طرف ٹیم انڈے کی ہم بات کریں تو بھارتے ٹیم اس مقابلے کو آسانی سے جیتنے کے لیے دمدار کی لڑیوں کے ساتھ میدان پر اُترے گی جہاں پر بھارتے ٹیم کی طرف سے پاری کی شروعات کریں گے روید سرما کے ساتھ لوکیس راول حالانکہ لوکیس راول ابھی بھی اپنی پھوم میں نہیں لوٹیں لمبے سمیں کے ساتھ ہی ان کے بلے سے اب تک بڑی پاری دیکھنے کو نہیں ملی ہے لیکن ا امید کریں گے کہ تیسرے ٹیسٹ مقابلے میں یہ ساندار پروم میں اُتریں گے نمبر تین پر کھیلتے ہوئے دیکھیں گے جیتے سور پوجارہ نمبر چار پر ویرات کولی نمبر پانچ پر سر ریس آئیر تو نمبر چھے پر سری کرپرت نمبر سات پر جڑے جا اُتریں گے نمبر آٹھ پر روی چندران اسوین نمبر نو پر اکثر پٹیل تو نمبر دس پر محمد سمی وی نمبر گیارہ پر محمد سیراج ہمیں کھیلتے ہوئے دیکھیں گے یعنی کہ یہاں پر دیکھیں تو دونوں ہی ٹیموں کے پاس دمدار کھلاری موجود ہے حالانکہ اوسٹریلے کی ٹیم تھوڑی سی کمجور نجر آ رہی ہیں لیکن پھر بھی ساندار پرپومنس کر سکتی ہے ٹیم انڈے کی طرف سے سب سے زیادہ نگائیں رہے گی یہاں پر ایک بار پھر چڑے جا کے اوپر جنہوں نے پچھلے مقابلے میں بھی کمال کا پرپومنس کیا تھا وہی پر دوستوں اب ہم بات کریں اس مقابلے کے شروع ہونے کے سمیے کی تو یہ مقابلہ شروع ہوگا بارتے سمیہ نسار ایک مارچ کو صوبے نو بچ کر تیس منٹ پر جسے آپ لائیو دیکھ پائیں گے ڈیزنی پلس اوٹسٹار پر تو دوستو کیا لگتا ہے اس تیسرے ٹیسٹ مقابلے کے پہلے دن میں کیا ٹیم انڈے ساندار جیت درز کر پائی گی اوسٹریلیا کے خلاب کومنٹ وکس میں جرور بتائیں اور ساتھی ساتھ ہیں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر جرور کریں دھنیوا دوستو